شبدہ اتار بانی دے بہت جگو جگ اٹل پرم سنمانیو پرم ستکار یک چاور شتر تکت کے مالک تان تان پتا صاحب شری گروہ گرند صاحب جی دی پاون پوتر حضوری دے وجڑ بیٹھی گروہ روپ سنمانیو ساتھ سنگت جیو گروہ کی بکشی فتح پروان کرو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح وڑپاگیو ساتھ سنگت جی جو ایسے مہان اسثان تے گروہ نال جڑ بیٹھے ہو گروہ کی گود وچ بیٹھ کے کیرتن کتھا دا اند مان رہے ہو جیون نو سفلا کر رہے ہو بینتی کر دیا ساتھ سنگت جی پرماتما نے سنسار بنایا ہے سرشتی بنایا ہے پر اس سرشتی نو بنا کے کچھ ایسی آن وستوان بنایاں نے جو سنو نظر آن دیاں نے پر نال نال کچھ ایسی چیزیں بھی کر دتیاں نے بنا دتیاں نے جو سنو نظر نہیں آن دیاں پر ہانا جنیاں سنو نظر آریاں نے چیزیں اتحاگیاں نے باہر دیاں پر کچھ اندر لیاں وستوان نے جو جو پرماتما نے بنایاں نے پر سنو نظر نہیں آن دیاں ایس کر کے اندر دی وستوان بارے سمجھاؤن دے لئی ستگرو جی نے باہر دی وستوان دا اگزامپل لیاں کے سنو سمجھایا تاکہ ایسی انتر مکھی ہو سکیے او باہر دی وستو تسی دیکھو نا نام نو بھی وستو کیا گیا ہے نام بھی ایک وستو ہے تے وستو پیندی کسے پانڈے دے وچی ہے وستو پیندی کسے دے پانڈے وچی ہے اور پانڈا جو ہے انہوں پانڈا کیا ہے تھے پانڈا ہے ساڑھا حردہ ساڑھا من اور یاد رکھنا اکثر کوئی وستو کوئی چیز اسی لینی ہووے نا تے ودوں ہندہ کی ہے اس پانڈے دے وچی اتن پرکار دینا آل اسی انہوں چیک کر لیں دیں پہلا پانڈا صدہ ہووے الٹانا ہووے تو دو جا پانڈا صاف سترہ ہووے جے کوئی صاف سترہ نہ ہویا میڑا ہویا بدموں ماردہ ہویا پانڈا ہووے گا کوئی بھی وستو پانڈے خراب ہو جاوے گی فٹ جاوے گی تیجہ پانڈا ٹٹا پا جانا ہووے یہ ٹٹا پا جا پانڈا ہویا تو پھر کوئی بھی وستو پانڈے اٹھکے گی نہیں اے تن پرکار دینال اس پانڈے نو جاک کر لیا جانتا ہے پانڈا ساڑھا صدہ ہونا چاہیدہ ہے ساڑھا من پاو کی من ساڑھا صدہ ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ گربانی نے کہہ جاتا اوند ہے پانڈا کچھنا سماو ہے سیدھ ہے امرت پرہنحال الٹے پانڈے دے وچھ کدیوی کوئی وستونی سماو دی ہے ہن کی گریب کی امیر کی وڈا کی چھوٹا ہر ایک بندے نو پرماتما نے اے حردہ روپی پانڈا دتا ہے پر جدے کول نہیں سی انہیں کہہ دتا کہ ستگرو جی میرے کول پانڈا نہیں سا نو ہتھاں چیپا دے ہو ہتھاں چلانا چاہیدہ تے ہویا کی کہن دے کر میں امرت آن نسا رہے ہو کسر گئے ہو پھوم پر ڈا رہے ہو ہتھاں دے وچھ او نام روپی امرت لہنا چاہیا پر سام ہویا نہیں سمحال ہو نہ سکی تے بیتو رہا ستگرو جی کہن دے اے وستو نام روپی وستو جو ہے او ہی سمال سکتا ہے جدے کول پانڈا ہے کبیر نرمل بوند اکاش کی پر گئی بھوم بکار بین سنگت ایو مانئی ہوئے گئی پٹشار کہن دے اے تا پانڈا اے وستو تا او سمال سکتا ہے جو سنگت دے وچھ آ کے بیٹھ دائے داتے دا نام روپی امرت لہے ورس ریا ہے ان دو تین دن آتوں بار ورخہ پہ رہی ہے پر ایک ورخہ اندر بھی پہ رہی ہے ایک ورخہ ایس پاونہ ستانو تے بھی پہ رہی ہے چم چم ورس ہے امرت تارا من پیوے سن شبد ویچارا پر ایس ورخہ نو ایس نام روپی امرت نو او ہی سمال سکتا ہے جو گرو دے نیڑے ہو گیا ہے جس دا پانڈا ساف ہو گیا ہے کیونکہ گرنانک دے پاچھا جی دے پاون بچن پانڈا کھچھا سوئے جو تسپاہ سی جو پانڈا ساف ہووے گا جو پانڈا اس پرماتما وہے گروہ نو پہا جاوے گا پہاو کی جو ہردہ اس پرماتما وہے گروہ نو پہا جاوے گا پرماتما اوتھے آ کے بس جاوے گا کیونکہ پرماتما ریندہ ہی اوتھے ہے پرماتما ریندہ ہی اس جگہ تے ہیں جتھے او دی بندگی ہے او دا نام ہے او دا سمرن ہے سو ساتھ سنگت جی پر تسی ویکھو نا پاگیا سی پانڈا گروہنگتے پاچھا جیدہ بھی پائی لینہ جیدہ پائی لینہ جیدہ آئے سن کرم کانڈ او بھی کر دے سن اونا دے جیون دے کٹنا اتحاس کٹنا ہے دیوی دیو دیا کو لجانا کرم کانڈ کرنے ہو جے پر جس ویڑے گروہنگتے پاچھا جیدہ کوڑا آگئے وہ تھے ٹک گائے نے تے ہویا کیا سنگ اگگے چلا گیا آئے پر جس ویڑے واپس آئے نے جنہیں نار جاندے رہے سی گروہنگتے پاچھا جیدہ نا کہن لگے پائی لینہ یا کیونکہ گروہ ادھو نہیں پرسند بڑھے لہنہ نام سی گروہنگتے پاچھا جیدہ تے کہن لگے پائی لینہ یا تُو ساڑھا آگوں سی تیری اگوائی دے ویچ رہ کے تے اسی دیوی دیو دیا کو لجاندے سی تے اوز طریقے دے نال اسی سب کچھ کردے سی پر تُو ایتھے رہ گیا اسی اگگے نکل گئے تیرے تو بنا ساڑھا من نہیں لگیا آخر سنو گلتا دس اے ہو جی کیڑی بکشش ہے تیرے گرنانک دے ویچ کہ ہو جی عالم فاضل شخصیت نے کہ تُو ایتھے ٹک گیا ہے اسی بھی انو ملنا چاہوں دے ہیں آگیا لئی ہے پاچھا جی یہ سنگ اگے گیا سی آپ جی دے درشن کرنا چاہوں دا ہے گرنانک دے پاچھا جی نے کہتا لے آؤ ایک گرنانک دا دربارہ ہے چوبی کنٹے کھولیا ہویا ہے اے تھے جو بھی آوے جو شرن آوے ہے اس کنٹ لاوے ہے اے برد سوامی سندہ کسے ویڑے بھی آ جاوے گرنانک دی بکشش پرانپت کر سکتا ہے ہون ساتھ سنگا جی دنیا آ گئی ہے دنیا دور کے آئی ہے کسے نو ہیرے جوارات چاہی دے سن کسے نو جمین جائدات چاہی دی سی کسے نو تندولت چاہی دی سی کسے نو ہور چاما سن ساتھ گرنانک دے پندارے کھول دیتے اے تھے کسے گلدہ کٹا ہے ساتھ گر پورا شاہ ہے تر پون جگ تہدہ ون جارا رتن پدارت بے شمار پہو پگت لک پرے پندارا لکھ میاں لکھ گولیاں پارس دے پربت امارا پار جات لکھ باغ وچ کام دین دے بگ ہزارا اے تھے کسی گلدہ کٹا ہے اے تھے تاں اسی کی دے سکتے ہیں گرہو نو گرہو سانو بکششا دندائے ساڈی چولی پردندائے گرنانک دے پاتشاہ جنے پندارے کھول دیتے جمین جائداد ون دتی ہے گرے جوہرات دے دتے نے تندولت دے دتی ہے پر جنا جنا دی چاہاں پوریاں ہو گئی ہیں وہ سارے چلے گئے ہون رہ گئے نے کلم کل پائی لینہ جی سوال کیتا پائی لینہ نگاہ مار کے ویک تیرے تو علاوہ اور کوئی رہ گیا ہے بابا بٹا جی کہنے لگے اوہ دو میں بھی ایک پاس سے ہو گیا اسی جس ویڑے یہ سوال کیتا گیا پائی لینہ جی کہنے لگے پاتشاہ جی نہیں اور کوئی نہیں رہ گیا کرو دو میں چاہ کے سوال کیتا گرمانک دے پاتشاہ جی نے پائی لینہ جی سارا ساری دنیا چلی گئی ہے سارے ہیں دی چاہاں پوریاں ہو گئی ہیں تی پھر توں کیوں اتھے تک گیاں تُو بھی جا تُو بھی اتھو چلا جا تے کہنے لگے پاتشاہ جی میں جاماں کتھے تُو اڈے توں علاوہ کوئی ایسا ٹکانہ ہو بھی جتے جا کے میں ٹک جاماں تاں تے میں چلا جاماں نا کہ ایسا کوئی ٹکانہ تو اڈے توں علاوہ کوئی نظر نہیں ہوں دا تے گرمانک دے پاتشاہ جی کہنے لگے سچ کہہ رہے ہیں بیکھرا پرک ہو نہیں ہے مردہ کھانا پوے گا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے پاتشاہ جی سر والوں کھا ماں یا پیرا والوں کہنے لگے رین دے میرے کولا میں نو سچ سچ گال داس میں نو ٹھیک ٹھیک داس کی تُو سچ کہہ رہے ہیں میرے تو علاوہ کوئی ٹکانہ نہیں تے کہنے لگے پاتشاہ جی اکھا چترو آگئے کہنے لگے پاتشاہ جی میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں تو اڈے تو علاوہ کوئی آسا ٹکانہ نہیں جتے میں جا کے وس جاماں تے اوڈوں پھر گرنانک دے پاتشاہ جی نے جواب دتا پائی لینے ہاں جے تیرے تو علاوہ جے میرے تو علاوہ تیرا کوئی ٹکانہ نہیں نا تے اج میں تیلنوں دس دیا تیرے تو علاوہ میرا بھی کوئی ٹکانہ نہیں تیرے تو علاوہ میرا بھی کوئی ٹکانہ نہیں there are number of hearts I have seen in this world انیک ہردے ویکھینے اس سنسار دیوچ اس دنیا دیوچ کسے ہردے دیوچ پتر بیٹھا ہوئے آئے اولاد بیٹھی ہے کسے ہردے دیوچ جمین جائداد ہے کسے ہردے دیوچ کاروبار ہے کسے ہردے دیوچ اس دنیا دیوچ بیٹھا ہوئے آئے ایتھے تاک کی کسے کسے ہردے دیوچ 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 بیٹھا ہوئے آئے پر میں ایسا ہردہ چاہوں دا سی جو کھالی ہوئے ساف ہوئے تے آج میں نو تیرا او ہردہ لب پہ آئے تے میں آ تیرے وچ ہی باس جانتا ہاں بچانوی او دوں کر دیتے سن بابا مڑی نا گور گور انگت کے ہی ہے میں بن ست سنگت اور نس دن بس باؤ میں کروں بابے نو نا مڑی چلپو نا کبرانچ جے میں نو لبنا چاہوں دے ہو تے میں دس دن دا میرا ٹکانا کتے ہے جے میں نو لبنا چاہوں دے ہو تے گرو انگت دے پاچھا جی دے ہردے چلپو میں او تے ہی ملانگا کہن دا پہاو ساتھ سنگت جی ساڈے ہردیچ گرو دا واسا او دوں ہی ہو سکتا ہے پانٹا ہچھا سوئے جو تس پہاو سی پانٹا اتملین توتا ہچھا نہ ہوئے سکر دو جی پنگتی کئی باری ہندہ کییا نا ساتھ سنگت جی ہون شور کاد مچدہ ہے جہاں اسی شریرکت عورتیں یا تے موجود ہندے ہیں سورت کر کے کتے ہور ہور پاسے پٹک دے پر دے ہیں او دوں اپروں اپروں پانی مارنا ہندہ ہے کسے بھی برطن ہونا اسی چنگی طرح مانجیے نا تے صرف پانی مار دئیے بے شک لشکاریں مارے گا چمکے گا پر اندر او دے سمیل ہووے گی او تھندیائی ہووے گی اہم بہت منپور تھندائی کی کرشا دوتور کرشا دم جائی اندر جہ تھندیائی ہووے گی گندگی ہووے گی اپروں اپروں چمک رہے آئے پر کوئی بھی بستو ہو دے پیہ جاوے گی پھر بھی خراب ہو جاوے گی ایک کٹنا دا شکر اسے طریقے دے نال کرا پراتن سمیدہ اتحاس ایک بزرگ ماتا نا جدا کم ہی ایسی کرم کان کرنا جادو ٹونے کرنے آپ بری مت دینی تے آپ بری مت لینی تے دوجہ نو بری مت دینی اے آپ ساتھ سنگت دی اسیس نال نا ایک سال پہلا دوبائی جدا دور تے گیا تے ہوتھے انگلیش پروفیسر دینال ملاقات ہوئی تے کافی دیر تک بیچار پتندرہ ہویا ڈسکشن ہوئی تے انہاں نے بڑی کمال بھی گل کہی وہ کہنے لگے سر whatever you heard it goes to your heart whatever you see it goes to your heart whatever you said to someone else it goes to your heart کہنے دا پاہ آپ جو بھی تسی س hotel ếu وہ تو اڈے حردے تک پہنچ دائے جو بھی تسی دیکھ رہے ہو وہ تو اڈے حردے تک پہنچ دائے جو بھی تسی کہہ رہے ہو کعامے کسے ہوررو کہہ رہے ہو وہ بھی تو اڈے حردے تک ہی پہنچے گا تے کیوں نہ اسی چنگا سنین جے گردوارے آئے ہیں هو تے آپ سی گلنان دی وچ نہ پاہ کے کے ول تا کے ول گرو دی سفت گرود آکیرتن گرودی ویچار گربانی ویچار نو سنیے کیونکہ گربانی نے پھر اگلی پنگتی ستگرو جی نے کہہ دیتا ہے نا نال ہی شبد کہہ دیتا کہندے گردوارہ ہوئے سو جی پائے سی گردوارے آتے ہر کوئی جاندہ ہے ساتھ سنگا جی میں نے کھما کر دینا ہر کوئی آرے آئے گرو دربار دے بچے پر آئے شبد نہیں مرتے آگیا ایتھے کہہ دیتا گیا گردوارہ ہوئے گردوارے آکے کوئی گرو دا ہو جاوے گردوارہ ہوئے سو جی پائے سی کیونکہ ایتھے دوبارہ تو اے ہچھا ہوئے سی میلے اچھے کا ویچار آپ ورطائے سی کہندے میلے ہچے دا چنگے مارے دا سوچ سمجھ بھی پرماتما وہی گرو بکشدہ ہے مت کو جانے جائے اگے پائے سی جےہے کرم کمائے تیہا ہوئے سی کہندے متا کتے سمجھ لے نا کئی باری نا اسی دوش دے دن دیا کئی باری کوئی دوب دا او کڑبا دا اون دی ہے اسی دوش دین لگ دیا پرماتما کہ پرماتما میرے نا لی ایسا کچھ کرنا سی میرے نا لی ایسا کچھ ہونا سی اصل دیوش ساتھ سنگا جی سنو پرماتما نے سو جی بکشی ہے پرماتما سا دنال کچھ نہیں کردہ پرماتما سنو سا دے کیتی دا رزلٹ دن دا ہے جو بھی اسی کر دییا کیونکہ میرے ہچے کا ویچار آپ پرتائے سی پرماتما سنو دستا ہے کہ خوشبو ہے بدبو ہے اے گردوارہ ہے ویشو ددوارہ ہے ایتھے کھڑ ہے تی ایتھے پہاڑ ہے سنو سو جی بکشی ہے ایسا کر کے چون تو سی کرنی ہے جی چنگے پاسے تر ہوگے تو انو دگنا چنگا ملے گا جی مارے پاسے ترے تی بریائی بھی دگنی ماری ہو کے مل دی ہے ملے ہچے کا ویچار آپ پرتائے سی مد کو جانے جائے گے پائے سی جےہے کرم کمائے تیہا ہوئے سی امرت ہرکان ناؤں آپ پرتائے سی کہندے پرماتما آپ جس ویڑے کوئی او دے کول آ جاندائے نا اپنا من گرونوں ارپن کردن دائے من مندر تنویش کلندر کٹی تیرت ناما ایک شبد میرے پران بسط ہے بہر جنمنا آمان او دو ہندا کیا امرت ہرکان ناؤں آپ پرتائے سی چلیا پتسیوں جنم سوار واجہ وائے سی مانس کیا ویچارہ تیہا لوگ سنائے سی بندے دی کی ضررت ہے کہ اپنا نام جب آ سکے تسی ویک ہو نا سب کچھ پرماتما کردہ ہے بس کودہ کوئی ہو جاوے مانس کیا ویچارہ تیہا لوگ سنائے سی پرماتما بھائی گرو جی کرپا ہو جاوے تینا لوکان دے وچ او دا نام ہندا ہے ہندا کیا نا ساتھ سنگا جی بندہ چوندہ ہے کم میری وڈی عمر ہو جاوے میرا نام چل پوے ہر طریقے دے نار تی او دوں گربانی نیوی فیصلہ کر دتا سمجھا دتا سنو اے کس طرح ہووے گا یا کس طرح نہیں روج اپنا پڑ دے ہیں جب جی ساپ دے وچ جے جگچارے آر جا اور دا سونی ہوئے بندہ کہندہ ہے میری چار جگہ جڈی عمر ہو جاوے ستگرو جی کہندے چار جگہ جڈی کی تو دس نال جرب دیلا چالی جگہ جڈی تیری عمر کر دن دے ہیں جے جگچارے آر جا اور دا سونی ہوئے نوہ کنڈا پہ چھ جانی ہیں نال چلا ہے سب کوئی کہندے میرا نام پاہمے اس بندے دا نام ساری جگہ چلتا ہووے نوہ کنڈا پہ چھ جانی ہیں نال چلا ہے سب کوئی اگے پیچھے لوکی توردے ہوئے ہون چنگا ناو رکھائے کہ جس کیرت جگلے کہندے چنگا نام رکھایا ہویا ہووے تے چنگا نام رکھایا ہووے اور آپ تسی ویک کو پتے پتے اتے ادا نام لکھیا ہووے پر پھر بھی تسی ویک لو ساتھ سنگت جی ہوندا کیا ہے نا اتنا ہی بس نہیں جے جگ چارے آر جا ہورد سنی ہوئے نمہ کھنڈا وی جانیا نال چلا ہے سب کوئی چنگا ناو رکھائے کہ جس کیرت جگلے اتنا سب کو چھوندے باوجود بھی ساتھ گروہ جی کہندے جے تس ندر نہ آوائی تاں بات نہ پچھا کے جے تس ندر نہ آوائی تاں بات نہ پچھا کے کئی واری فلو دے وے چل رہے ہوئی ہے نا تے شور میں نکھما کر دینا آپس دے ویچ گلہ ہو رہیاں ہوندیاں آنے تے تیانوی پٹھا کے جاندہ ہے تے ویچ جو گل رہ گئی آپ جینا ویچار کر لیاں جو داس بینٹی کر رہے آسی آپ بری مت دینی تے بری مت لینی اس بزرگ ماتا نے تے ہوندا کیسی ساتھ سنگا جی لوگ او دے شردالو پڑ گئے سن اس بزرگ ماتا دے پر اے ہو جی شخصیت آمی نا کچھ ہوندیاں نے جو آپ برے کمتے کر دیاں نے پر کتے نہ کتے انہا دی تانگ ہوندیاں انہا دے مند دوش کے پرماتمہ واہی گودہ نام کیا او دی بخشش کیا او سمجھ سکیے اور انگزیب بھی سی نا پاوے کننے پاپ کیتے نے کننے انہوں موت دے کاٹتارے آئے پر پھر بھی انہوں تانگ سی کہ گروہ حرکشن صاحب پاچھا جنج درشن ہو جان گل کیا کہ میں سمافتی کران گا تو تانگ سی ایک نام رسیہ سادو جاندہ ہوندہ سی پھر رستہ روکے کھڑی ہوجان دی سی تو کہن دی سی سادو جی نام دی گل سنا کے جاؤ اس سادو نے پتہ سی بندگی کرنا والا سی انہیں کہہ دی تا پتہ ہے میں نے انہوں کیاے estamos جیون退 کیا اس دا کم اے رستہ روکے کھڑی ہو گئی ہے اس سادو نے کہہ دی تا ماتا آج جتا نہیں میں کل نو جرور آمانگا تے تے نو نام دی گل جرور سنا مانگا بڑی پاہو پورت بیچار ہے سنن کے پھر میں سماپتی کر دیں گا فدہ بلا دیں گا ہویا کی اگلے دن آیا ہے اوہ سادھو بڑے پیار دینے لوگ کھیر بنائی تے اسنوں بعد اوہ کھیر جا تیار ہوئی ہے جتے بچیا نو کھیر دیتی ہے اپنے بچیا نو نام رسیہ سادھو آیا سوچیا کہ نام دی گل سناوے گا پیٹا وجہ کھیر دے دیاں تے جس ویلے کھیر لگی ہے پاؤن اوہ سادھو جو ہے کہنے انہیں کاسا آگے کیتا برتن آگے کیتا تے پھر جس ویلے لگی سینا کھیر پاؤن برتن نو ویکھا لوٹے نو ویکھا تے کھیر پچھے کر لے تے کہنے لگی ایک دم سادھو تو تا دوست ہے میں اتنے پیار دینال اتنے چنگے طریقے دینال کھیر بنائی ہے تے نو گنڈا لوٹا تو یہ دے وچھتا پائی ہوئی ہے اوہ سادھو کہنے لگا کی گال ہے ماتا گنڈے لوٹے آن دے وچھ کھیر نہیں پیاسک دی اوہ کہنے لگی جی نہیں بلکل نہیں گنڈے لوٹے وچھ کھیر کی کوئی بستو نہیں پیاسک دی ہے تے اوہ سادھو کہنے لگا ماتا جے گنڈے لوٹے آن دے وچھ کھیر نہیں نا پیاسک دی تے پھر توں نام دی گال پچھی ہے گندے ہر دیاں دے وچھ نام بھی نہیں پیسکتا گندے ہر دیاں دے وچھ نام بھی نہیں پیسکتا نام دوئی پوے گا جد گرو دے ہو جا مانگے امرت ہر کا نام آپ ورتائے سی چڑیا پتسیوں جنم سوار واجاوائے سی مانس کیا ویچارہ تیلوک سنائے سی نانک آپ نحال سب کلتار سی سو اتنیک سیوہ پروان کرنی دو تین منٹ داس اتے لیا گیا کھمہ دا جا چا کہا کتھا کر دیا ہویا منمت انسار داس جے کچھ بول گیا ہوئے کھمہ دا جا چا کہا گھرمت انسار آپ سارے انہیں کچھ سنیا ہوئے زندگی دے وچھ تارن کرندہ جتن جرور کرنا گرو کی بکشی فتح پروان کرو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح